امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سعودی عرب کو پریشرائز کر لے گا کیونکہ امریکہ سعودی عرب کی سیکیورٹی اور تجارت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے لیکن تاریخ میں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ سعودی عرب امریکہ کے سامنے نہ صرف ڈٹ کر کھڑا ہوا بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں انہی کی زبان میں جواب بھی دے دیا ہے سعودی عرب کے حکام نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی زمینی کاروائی کے مشرق وستہ پر تباہ کن نتائج ہوں گے یہ نتائج ایسے ہوں گے کہ جس پر ہم بھی کچھ نہیں کر پائیں گے اور اس آگ کی لپیٹ میں موجودہ امریکی پڑاؤ بھی آ سکتا ہے سعودی عرب سے ایک بار پھر امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے رابطہ کیا اور سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے خاص طور پر ملاقات بھی کی اس ملاقات میں یہی منت سماجد کی کہ آپ حماس سے ہمارے قیدیوں کو واپس دلوا دیجئے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے قیدی واپس کر دیں تو اس کے بعد ہم جنگ بندی کر دیں گے حماس کو جب اس خبر کا اندازہ ہوا تو حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل حانیہ نے واضح طور پر اس آفر کو ٹھکرا دیا کہ غزہ پر جب تک بمباری نہیں روکی جائے گی اور ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہو جائے گا کہ غزہ پر مزید بمباری نہیں کی جائے گی اس وقت تک کوئی ایک قیدی تو دور کی بات کسی قیدی کا بال تک ہم رہا نہیں کریں گے بلکہ مزید لوگ جو ہماری گرفت میں آتے جائیں گے ہم انہیں اپنے پاس گرفتار کرتے رہیں گے ایسے میں امریکہ کو سعودی عرب کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑھے ہیں تو سعودی عرب بھی اب کی بار سٹینڈ دیکیا ہے اور سعودی عرب نے امریکہ کو واضح کر دیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر آپ جس طریقے سے پمباری کر رہے ہیں اور آپ کا بغل بچہ اسرائیل جس طریقے سے آپ کے سر پر کھڑا ہو کر پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے یہ ایک تیسری جنگ عظیم کی طرف پڑھتے ہوئے حالات نظر آ رہے ہیں اور اگر معاملہ ایسا ہی رہا تو پھر ہمارے ہاتھ سے بھی چیزیں نکل جائیں گی آج آپ اسلامی ممالک کو روکنے کے لیے ہماری منت سواجت کر رہے ہیں پھر ہم بھی یہ نہیں کر پائیں گے اور یہ ایک ایسی آگ ہوگی جس میں موجودہ امریکی پڑھاؤ یعنی امریکہ نے جو اپنے بحری بیڑے وہاں بھیج رکھے ہیں یہ بھی اس مشر کے وسطہ کی جنگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے لہٰذا امریکہ کو خود اپنے بغل بچے اسرائیل کو روکنا ہوگا فوراں جنبندی کروانی ہوگی ورنہ حماس کے ساتھ اور عالم اسلام کے ساتھ روس نے کھڑا ہونے کا پہلے ہی بیان دے دیا ہے پھر یہ دو بڑی قوتوں کی جنگ سے شروع ہونے والی جنگ پوری دنیا میں بھی پھیل سکتی ہے